آج ہم بات کریں گے مشرقی نے مکہ کی دیویوں کے حوالے سے ان کے نام تھے لات عزی اس کو عزا بھی کہتے ہیں اور منات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان کی حقیقت تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے ان لوگوں نے ایک تقسیم کر رکھی تھی کہ اللہ کے لیے تو یہ بیٹیاں تصور کرتے تھے اور اپنے لیے بیٹے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ دھاندلی ہے کہ تم جو ہے اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں جبکہ عرب کا کلچر تھا کہ یہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے بیٹیوں کے اوپر تو جس چیز کو ترجیح دیتے تھے وہ خود کے لیے اور جس کو ترجیح نہیں دیتے تھے وہ اللہ کے لیے مانا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دراصل یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے بس تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ لئے ہیں اس کی کوئی اصل اللہ تعالیٰ کی طرح سے نازل نہیں ہوئی کہ اس کی کوئی سندھ ہے کہ تمہاری اس طرح کی کوئی دیویاں ہیں یہ تمہارے بس باپ داداؤں کے رکھے ہوئے نام ہیں اس کی حقیقت کوئی نہیں یہ سب تمہاری گمان ہیں اور تم اپنے گمان کی ہی پیروی کر رہے ہو حالانکہ اللہ کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز تمہاری طرف آئی نہیں ہے اور ہدایت تو تمہاری طرف کھل کے آ چکی ہے بس تم ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں کیا انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے وہی حق ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا تمالک اللہ تعالیٰ ہے آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں مگر کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا کوئی تمہاری شفاعت نہیں کرے گا ہاں بس اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے وہ شفاعت کروائے گا یعنی کہ ہر چیز پر قادر اور قدر رکھنے والا اللہ ہے تم کسی کو بھی پکار لو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے منصوب کر دیتے ہیں ان کے نام رکھ دیتے ہیں فرشتوں کے کہ یہ فلانے دیوی ہے یہ فلانے دیوی ہے حالانکہ اس سے کوئی اس کا کوئی انہیں علم نہیں ہے بس ان کا ذاتی ایک گمان ہے اس گمان کی پہری بھی کر رہے ہیں وہ اور کچھ کام اور یہ جو گمان ہے ان کے کچھ کام نہیں آنے والا تو لہٰذا یہ جس طرح کی یہ دیویوں کی نام رکھے گئے اس زمانے میں مشرقین عرب کی طرف سے تو یہ اللہ کی طرف انہوں نے منصوب کیا کہ اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے رائے اس کی صناعت ہم نے کوئی رکھی نہیں اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے سوالی نشان کھڑے گا رہے کہ بھئی تم اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لئے بیٹیاں جبکہ تم بیٹوں کو افضل جانتے ہو تم مانگتے ہو ہم سے بیٹے تو اللہ کے لئے ایسی چیز کو یہ چنتے تھے جو خود قبول نہیں کرتے تھے اور ان کی یہ پوجہ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے اللہ سے کیونکہ مشرقین عرب اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ دیگر چیزوں کو منسلک کرتے تھے ان کے شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ شامل کرتے تھے اسلام علیکم ورکتہ ورکاتہ اللہ کے ساتھ شامل کرتے تھے